بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بیوگریفی سیریز میں جو ہے جوزف سٹالن پارٹ ٹو بیوگریفی سیریز پارٹ ٹو میں ہم جوزف سٹالن کے بارے میں بات کریں گے پارٹ ون میں ہم نے اس کی جو پرج جو تھا جو اس نے قتل عام کیا پاور کنسولیڈیشن کے سلسلے میں اس نے میلینز اوف ریشینز کو اس نے قتل کیا تو وہ سلسلہ عام جاری رکھیں گے پرج ہوا اس نے پاور کنسولیڈیٹ کیا جو جو اپوزیشن تھی زار کے باقیات تھے جو انڈسٹریلس تھے اور لینڈ آنر تھے لینڈ روڈز تھے ان کو قتل کیا ان کے جو لوگ تھے ان کو قتل کیا اور اپنا پاور کنسولیڈیٹ کیا ریولیوشن کو مستقم کیا اور جیت کیا ریشیا میں وہ انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو گیا جو سٹالن نے جو کچھ لینڈ نے جو کچھ جو انقلاب لے کر آئے تھے اس کو کنسولیڈیٹ کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اس کے بعد جو ہے کنسولیڈیشن کے بعد انڈسٹریل اور اگریرین ریفارمز کے بارے میں میں آلریڈی فرسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کے بعد ورڈ وار ٹو شروع ہوتا ہے ورڈ وار ٹو میں سٹالن جو تھا وہ دیپریشن میں شروع میں دیپریشن میں چلا گیا تھا کیونکہ وہ اس کو خطرہ تھا کہ ملٹوف جو ہے وہ پولٹ بیورو کا ایک ممبر تھا اور وہ اس نے پاور کنسولیڈیٹ کر دیا تھا اور وہ ایکٹیو تھا اور سٹالن کو خطرہ تھا کہ اس کو کئی قتل نہ کیا جائے اور اس سے اقتدار چین نے لیا جائے تو وہ اس خطرے میں دیپریشن میں چلا گیا تھا اور اکیلا اپنے کمرے میں رہتا تھا اور لونلینس کا شکار ہو گیا تھا لیکن جب آہ نائنٹین آہ فورٹی ون میں جب آہ ریشیا پر حملہ ہوا آہ جب جرمنی نے ریشیا پر حملہ کر دیا تو اس وقت جو تھا سٹالن وہ پھر لیڈرشپ کی کرسی پر بیٹھ گئے اور آہ پہلے تو وہ کنفیوز تھے لیکن بعد میں اس نے آپ کو سنبالا اور لیڈرشپ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ریشیا آرمی کو اور ریشیا آہ وار مشینری کو انٹیگریٹ کیا اور گنائز کیا اور آہ ایلائز کے ساتھ معاہدے کیے اور جنگ میں کھوت پڑا ایک آہ زبردست طریقے سے اور آہ شروع میں تو ریشیا کو بہت جائنی اور مالی نقصان اٹانا پڑا لیکن آخر میں جب سردی کا موسم شروع ہو گیا تو جرمن فوج پسپا ہو گئی اور ریشین فوج آگے بڑی اور اس طرح وہ ماسکو تک پہنچ گئے تھے جرمنز لیکن اس نے ریشین آرمی نے اس کو پسپا کیا اور ان کو شکست ہوئی تو سٹالن جو تھا اپنے جیت پر جب سیکنڈ ورڈ وار کی جیت پر بہت خوش تھا اور اس نے میڈلز دیے اپنے فوجی عزاز دیے اپنے سولجرز کو اور اس کامیابی کے بعد جو ہے کولڈ وار شروع ہوا اور کولڈ وار میں بھی جو ہے سٹالن کا ایک رول تھا اس نے سوشلسٹ بلوک بنا دیا اور ایسٹرن یورپین کنٹریز پر قبضہ کیا اور اس طرح جو نیٹو افواج تھی اور نیٹو اس کے اپوزیشن میں نیٹو بن گئی اور یہ جنگ جاری رہا پر کولڈ وار تو نائنٹین ففٹی فائف میں جو ہے سٹالن آہ سٹروک کی وجہ سے انتقال کر گئے اور اس طرح اس کی زندگی اختتام کو پہنچی اب ہم انیلائز کریں گے اس کی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کچھ خامیاں اور خوبیاں خامیاں جو ہے وہ بھی بے شمار تھی سٹالن وہ ایک کرمینل مائنڈٹ تھا انسان کو قتل کرنے اپنے ابجیکٹو اچیو کرنے کے لیے انسان کو قتل کرنے میں وہ ذرا بھی ذرا بھی سوچ سوچتا نہیں تھا اور وہ کر جاتا تھا اس طرح وہ ایک جو تھا آہ ویجنری نہیں تھا جس طرح لینن تھا اگر لینن کچھ عرصے زیادہ زندہ رہتا تو اس ریولوشن کو کنسلیڈریٹ کرتا اور اور مطلب جو اس میں خامیاں تھی اس کو وہ نکال کر بہتری کی طرف لے جاتا لیکن سٹالن میں ویجنری خوبیاں نہیں تھی وہ آگے نہیں دیکھ سکتا تھا وہ ایک آہ من آف انیسیئیٹیو تو تھا لیکن وہ آہ ویجنری نہیں تھا تو اس نے وہ ناکام رہا مطلب آہ ریولوشن کو ایک نیا نیا ڈائریکشن دینے وہ ناکام رہا اور ریولوشن کی جو خرابی آتی جس طرح مطلب آہ انیسیئیٹیو کل ہونا اور جو ہے پرائیویٹ پراپلٹی جب ختم ہو گئی تو لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اس طرح بیروکریسی پاورفل ہو گئی اور آہ پولٹ بیورو جو تھا وہ پاورفل ہو گیا اور آہ فریڈم ختم ہو گئی لوگوں کی اور لوگوں کی زندگی آہ بد سے بتر ہو گئی تو اس اس میں آہ ان چیزوں کے متعلق اس نے کوئی ریفارم نہیں کیے کوئی کوئی آہ لاحے عمل اختیار نہیں کیا جس کی وجہ سے آہ ریشن سوشلس مومنٹ جو تیو ناکامیاب ہو گئی اچھا اس کے علاوہ جو ہے اس کی پرسنل لائف آہ کے متعلق جو ہے آہ اچھا یہ یہ تو ہو ہو گئی خامیہ خوبیہ بھی بے شمار تھی خوبیہ اس میں he was a man of initiative وہ بڑا ایکٹیو تا آہ آہ شکست تھی جرمن فوج کو اگریرین ریفارمز اور انڈسٹریل ریفارمز اور ریشن آہ ایک ایک چھوٹے عرصے میں آہ ریشن کو ایک ریشیا کو ایک بہت بڑا انڈسٹریل آہ ملک بنا دیا آہ سٹالن نے تو یہ بھی اس کی بہت بڑی کامیابی ہے اس کے علاوہ جو ہے زار نکولس کے باقیات کے خلاف لڑنا اور اس میں کامیاب ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی اس کے علاوہ جو ہے بہادر بھی تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں اس نے جررت کا مظاہرہ کیا اور ہٹلر کے خلاف لڑا اور اس کو شکست تھی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو ہے خوبیہ اس طرح کی خوبیہ بھی تھی اس اس کے علاوہ ہم اس کی پرسنل لائف پر ذرا نگاہ ڈالتے ہیں تو پرسنل لائف میں اس نے دو شادیاں کی تھی آہ ماں باپ جو ہے اس کی بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے آہ دو شادیوں کے بعد جو پہ اس کی پہلی بیوی تھی اس نے خودکشی کر دی تھی اور اس خودکشی کا جو جو آہ کرسٹوفر ریڈ بتاتے ہیں کہ آہ اس کی وجہ بھی سٹالن کی جو ہے شخصیت تھی اس کے علاوہ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو سولجر تھا اور آہ جرمن آرمی نے اس کو کیپچر کیا اور آہ سودہ بازی کرنے کی کوشش کی جرمن فوج نے کہ اس کو آہ اس کے بیٹے کو رہا رہا کیا جائے گا بدلے میں ایک جرمن جنرل کے جو ریشیا کے قبضے میں تھا لیکن سٹالن نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی ایک آم ریشین سولجرز کی طرح ہے تو اگر ایک آم ریشین سولجرز کی سولجرز کو رہا نہیں کیا جا سکتا تو میرے بیٹے کو بھی رہا نہیں کیا جائے گا تو اسی طرح اس کے بیٹے کو پھر آہ قتل کر دیا گیا آہ اس کے علاوہ اس کے ایک بیٹی بھی تھی جس کے ساتھ اس کی بڑی محبت تھی بہت پیار تھا تو یہ اس کی پرسنل لائف تھی کے بارے میں میں نے کچھ وضاحت کی تو یہ تا سٹالن کی زندگی کے بارے میں آہ معلومات اور اس سے ناظرین آپ آہ ہاپ کہ آپ نے آہ کچھ سیکھ لیا ہوگا اور اس کی زندگی کو انیلائز کر کے اس سے اس اس کو جان کر اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے بارے میں ریفلیکٹ کیا ہوگا آپ نے تو انشاءاللہ آہ ہاپ کہ آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا تینکیو سو مچ ان اللہ حافظ موسیقی